اور اب آپ یہ سوچ گئے آپ کے فیس بک ایک آنٹ پر آپ کی موت کی خبر فیل جائے آپ زندہ ہیں لیکن فیس بک آپ کو ڈیڈ بتا دیں اور اگر آپ کے پریوار والے اردوست رشتہ دار فیس بک سٹیٹس کو پڑھ کر آپ کی موت کی خبر پر یقین کر لیں تو ان پر کیا گزرے گی شکروار کو دراصل آپ سے کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا فیس بک کے بیس لاکھ یوزرز کے ساتھ فیس بک نے انہیں مرد خوشت کر دیا مارک زکربر کی بوم ایک ساتھ بیس لاکھ لوگوں کی موت ایفی پر چھایا موت کا ماتا اس بک سے بچے تو ہی زندہ ہو تو اگر آپ کو پتا چلے کہ فیس بک سی ای او مارک زکربر کی موت ہو گئی ہے تو چونک پڑھیں گیا وہ بھی تب جب خود فیس بک پر مارک زکربر کا ایکاؤنٹ یہ کہہ رہا ہو صرف زکربر ہی نہیں فیس بک نے اپنے دس لاکھ یوزرز کو جیتے جی مار دیا شکروار کو فیس بک استعمال کرنے والوں میں ہڑکم مجھ گیا یوزرز نے جب اپنا فیس بک ایکاؤنٹ لاغن کیا تو دیکھا کہ انہیں جیت یعنی مرد گھوشت کیا گیا ہے اور ان کے نام شدھانجلی سندیش پوست کرنے کے لئے کہا گیا ہے یوزرز کے ہوم پیج پروفائل پر ایک میموریل بینر نظر آ رہا تھا ہاتھ تو تب ہو گئی جب فیس بک نے اپنے ہی باؤز مارک زکربر کو بھی نہیں بکشا زکربر کو بھی جیت گھوشت کر دیا گیا زکربر کی بھی شدھانجلی والا سندیش ان کے فیس بک پوست پر پوست ہو گیا زکربر کے ایک میموریل بینر میں لکھا تھا ہمیں امید ہے ان لوگوں کو جو مارک زکربر کو چاہتے ہیں انہیں ان کے زندگی اور یادوں شیئر کی گئی باتوں سے سکون ملے گا فیس بک کے اپنے سسٹم کے اندر ایک ایسا گلچ ایک کمپیوٹر میلویر کھے لیجے آ گیا تھا جس نے تمام سارے ورطمان اپ بھوگتاؤں کو مرد گھوشت کرتے ہوئے ان کے اکاؤنٹس پر جیسے انہوں نے لاغن کیا ایک میموریل پیج سا پرانب کر دیا تاکہ یہ دکھانے کے لئے کہ شاید وہ مر چکے ہیں ٹھیک ایسا ہی میسیج فیس بک کے قریب 10 لاکھ یوزرز کے ہوم پیج پر پوست ہو گیا یعنی ان کی موت کی بھوشنا کر دی گئی انہیں شدھانجلی دے دی گئی لوگوں نے اپنے ہوم پیج کا اسکین شوٹ لے کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنا شروع کیا لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا لوگوں نے ترہ ترہ کے کمنٹ لکھنے شروع کر دیا فیس بک نے مجھے مار دیا لیکن دنیا والوں میں زندہ ہوں ریان کیلو نام کے ایک وقت نے لکھا بھگوان کی موت نیٹ جچے 1889 نیٹ جچے کی موت بھگوان 1900 سب کی موت فیس بک 2016 جولیا نام کی مہیلہ نے لکھا فیس بک گروہ فیک نیوز تمسچینے فیس بک شکروہ مارک زکربر مر چکے ہیں آپ کے دوست مر چکے ہیں ہم سبھی مر چکے ہیں ایوان رومونا نیلخا فیس بک کہہ رہا ہے میرے سوائے سب مر چکے ہیں یہ نا انصافی ہے کچھ ہی منٹوں میں فیس بک پر لوگوں کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا پر فیل گئی پہلے تو لوگوں کو لگا کسی نے ان کے فیس بک ایکاؤنٹ ہیک کر لیے انہیں اپنے دوستوں کو یہ بات بتائے لیکن انہیں بھی مرد گھوشک کیا جا چکا تھا کچھ ہی دیر بعد پتا چلا کی یہ ہیکنگ کی سمجھیا نہیں ہے یہ اصل میں ایک بک تھا جس نے فیس بک کے قریب دس لاکھ یوزرز کے ایکاؤنٹ پر حملہ بول دیا تھا اور یہ آن لائن بک تھا جو فیس بک یوزرز کو ڈیٹ گھوشک کر رہا تھا بگ ایک بار آپ کی سسٹم میں گھوش جائے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کرنا چاہے بہت کچھ کر سکتا ہے مثلا کہ اگر آپ آپ کی سسٹم کے اندر گھوش کے ناکی بھول آپ کی جانکاری لے سکتا ہے آپ کی جانکاری کی کوپی بنا سکتا ہے اس کو بہار بھیج سکتا ہے آپ کی جانکاری کو نقارت مکروپ سے پربابت کر سکتا ہے یہاں تک کہ آپ کی جانکاری کو اڑا بھی سکتا ہے فیس بک نے مانا کہ یہ ایک بھیانک گلیتی تھی اسے ٹھیک کر لیا گیا ہے فیس بک کے پروکتہ نے کہا کہ بہت تھوڑے سمائے کے لیے شردھانجلی والا سندیش کچھ یوزرز کے فیس بک ایکاؤن پر پوشٹ ہو گئے تھے مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے فیس بک کو زیادہ دھیان دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنے اگزیسٹنگ یوزرز ہیں ان کو اگر آپ مرد تکوشش کرنے کی کوشش کریں گے چاہیے اپنے گلیچ کے مادرم سے بھی تو میں محسوس کرتا ہوں کہ آج نہیں تو کل آپ کی بھوگتہ آپ سے نرز ہو جائیں گے کچھ دیر کے لیے ہی سہی فیس بک کی گلتی کہیں چوب کہیں لاپرواہی کہیں یا پھر فیس بک کی سرکشہ میں کھامی دس لیاک لوگ کچھ وقت کے لیے مرد ہو گئے زرہ سوچئے یوزرز کا کوئی چاہنے والا یا رشتیدار اگر واقعی اسے مرد سمجھ لیتا تو کیا ہوتا کچھ دیر کے لیے اسے سطمہ تو ضرور لگتا ایسی چوب کسی کے لیے گھا تک سابعت ہو سکتی ہے انٹرنیشنل ڈس انڈیا 24-7